گورنمنٹ کی طرف سے کی جائے تو اس کا اوبجیکٹیو یا اس کا بقصد یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے درمیان مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے یگانگت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے اور مختی مذہب کے درمیان رواداری کو فروغ ملے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ انٹرفیت ہارمنی منسٹری کی طرف سے ایک انیمیٹیشن جاری ہوا یہ ریاستی انیمیٹیشن تھا جس میں تمام مذہب کو بلایا گیا اور اس میں مسیحیوں نے سکھوں نے ہندووں نے دوسری کمیونٹیز نے اس میں شمولی تختیار کی ہمارے فورن فرنڈز بھی اس میں شامل ہوئے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا گیا لیکن وہاں بلا کر ان مذہب کو یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ کے مذہب میں خامیہ ہیں اور صرف ایک ہی مذہب جو ہے وہ سپیریئر ہے مختلف تقاریر کروائی گئی اور وہاں پر لوگوں نے وہاں بائیکارٹ کیا میں یہ سمجھتا ہوں جہاں بے چیئرمن کہ مذہب کو بلا کر ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کی تذریل کی جائے تحقیر کی جائے اور مذہب کے درمیان تفریقی لکیر کھینچی جائے یہ ریاست کا کام نہیں ہے ریاست کا کام یہ ہے جب کوئی بھی وزیر کسی کو انیمیٹیشن دیتا ہے تو وہ ریاست کی طرف سے ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں انڈیویجولز کی طرف سے بہت سی ہمیں شکایات بحصول ہوتی ہیں نفرت امیز چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں مذہبی منافرت کی بات سننے کو ملتی ہے لیکن وہ انڈیویجولز کا میٹر ہے جیسے بحاصیت قوم بحاصیت پاکستانی قوم ہم مل کر فیس بھی کرتے ہیں اس کو سالو بھی کرتے ہیں لیکن جب ریاستی ادارے کی طرف سے کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ پروٹیکشن کا باعث ہے ہم جب ہمیں ناومید ہی ملتی ہے تو ہمیں امید کی کرم ریاست کی طرف سے نظر آتی ہے لیکن ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ جب ایسی عرکت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے ریاست کی طرف انسان کا اس شہری کا وہ کہیں نہ کہیں شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو سکھا رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم مختلف رنگوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں مختلف قوموں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہی خوبصورتی ہے جہان کی اس دنیا کی مختلف رنگ ہیں کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے ان کو ملایا نہیں جا سکتا رنگوں کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا رنگوں سے ہی زندگی اچھی نظر آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی کا بھی کوئی بھی جو شاور انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور اس پر یہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کمیونٹیز نے وہاں سے واکورٹ کیا وہاں پہ بیٹھے ڈپلومیٹس بھی وہاں سے چل نکلے تو یہ اچھا میسیج نہیں ہے ہماری یہ جو روایات نہیں ہیں ہم نے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کمیونٹیز پاکستان میں آباد ہیں یہ پاکستان کے ماتھے کا جھمر ہیں ہم پاکستان کی نمائنگی دنیا میں کرتے ہیں ان کے سفیر برگے کرتے ہیں ہم سے بڑھ کر پاکستان کا خیر سگالی دوروں پر جانے والا خیر سگالی انسان کون ہو سکتا ہے ہم پاکستان کا سوفٹ نہیں بلکہ ٹرو امیج ہیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اور میں یہ بہوسو بڑے برمیلہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر مسیحی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سب لوگ ہیں کہ ہم لوگ کبھی ریاستی دشتگرد نہیں ہوئے ہم نے ہمیشہ کبھی آئین کی شکنی نہیں کی اور سر خم کر کے ہم نے ہمیشہ آئین کی پازداری کی ہے لیکن اگر ہمارے مذہب کو بلا کر انیمیٹیشن سرکاری ہو ریاستی ہو اور ہمیں برا بھلا کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اس ایوان کے تواصل سے کہ سینٹ بھی اس پہ ایکشن لے اور وزیراعظم پاکستان اپنی کبینہ کے اس وزیر کے حوالے سے جو انٹرفیت ہارمی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے انٹرفیت ہارمی یہ نہیں ہے ریاستی اپنے سب کو جوڑنا ہے ساتھ لے کے چلنا ہے ایک گلدستہ سے جانا ہے ایک پوزٹیف میسج نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دنیا کو دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمین سٹویشن ہے اور اس پہ ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے اور میں اس وزیر جو مفتی عبدالشکور ہے اس کے روئیے پر میں یہاں پہ الانتی واغ اٹ کروں گا اور میں چاہوں گا میرے ساتھ میرے دوسرے دوست بھی جو کمیونٹیز کو ریزنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ وہ واغ اٹ کریں گے ہون ریبل سینیٹر ادایت اللہ صاحب